محبت کرو تو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں بساوقات کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ عدب کے منافی ہے لیکن جب حدیث آ جائے تو عدب کا خیال نہیں حدیث کا خیال نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضہ آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر میں سواریاں کم ہیں اور ایک سواری پر قربان جاؤ آمینہ کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور دوسری سواریوں پر دو دو تین تین چار چار آدمی چل رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اپنی سواری پر چل رہے ہیں جب آپ نے سمجھا کہ میں نے کافی زیادہ سواری کر لی اقبہ چل چل کے تھک گئوں گے فرمایا اللہ تر کبھی آ اقبہ اقبہ تم بھی سوار ہو جا نبی علیہ السلام نیچے اتر پڑے اقبہ کہتے ہیں میرے ایمان کا حیاء کا تقاضہ تھا کہ نبی علیہ السلام پی نیچے چلے میں اوپر چلوں میں تو اس کو پسند نہیں کرتا تھا میں نے کہا آقا آپ ایسا ظلم میرے اوپر نہ کریں آپ ایسا کریں کہ آپ اوپر سوار رہیں اقبہ پیدل چلتا رہے گا مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں لوگ کیا سمجھیں گے کہ اقبہ اوپر ہے پیغمبر علیہ السلام نیچے ہیں یہ میرا ایمان گوارہ نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اقبہ میں تجھے کہہ رہا ہوں سوار ہو اقبہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں میرا ایمان نہیں گوارہ کہا اللہ ترکب یا اقبہ اقبہ میرا حکم اور تو سوار نہیں اقبہ کہتے ہیں میں جلدی سے سوار ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی نافرمانی ہو جائے اور آسمان کا رب نراض ہو جائے میں جلدی سے سواری پر چڑھا چند قدم چل کے میں نے کہا آقا بس آپ کا حکم مان لیا ہم دیچے اتر آیا اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے حکم کو ہر صورت میں ماننا ہے میری اقل مانے نہ مانے سوچ مانے نہ مانے دن مانے نہ مانے لیکن جب آپ کا حکم آ جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ساری باتوں کو بلا کر نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی کو اپنی محبت کا تقادہ سمجھ اور کچھ موقع ایسے بھی ہیں جہاں حکم بھی نہیں ہوا اشارہ بھی نہیں ملا خبر بھی نہیں ملی لیکن محبت نے تقادہ کر دیا جو تیرے محبوب کریں گے وہی تجھے کرنا چاہیے جو تیرے محبوب کریں وہی تجھے کرنا چاہیے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کھلے مدان میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے مدان میں اور دورانے نماز نبی علیہ السلام نے جوتہ پہنا ہوئے یہ فرش نہیں تھے سنگیں مرمر نہیں تھے یہ کلین نہیں تھے مٹی کے اوپر نماز پڑھنی تھی تو آپ نے جوتہ پہن کے نماز پڑھ لی صحابہ نے بھی جوتے پہن کے نماز پڑھ لی دورانے نماز جبریل علیہ السلام آئے اے پیارے حبیب آپ نے جوتہ صاف تو کیا ہے لیکن آپ کے جوتے پر تھوڑا سا گند واقعی رہ گیا ہے آپ اس کو اتار دیں نبی علیہ السلام نے اتار دیا صحابہ نے پیچھے سے اتار دیا جب آپ نے سلام پہ رہا تو دیکھا جوتے اتارے ہوئے فرمایا تم نے پہنے تھے اب اتارے ہیں آقا آپ نے بھی پہنے تھے اب اتارے ہیں فرمایا میرے پاس وہ جبریل آئے تھے اور میرے پاس وہ وہی لے کر آئے تھے کہ آپ کے جوتے کی نیچے گندگی ہے اس لیے اتارا ہے کہنا کہ ہمیں پتا نہیں کہ آپ نے کیوں پہنے کیوں اتارے آپ نے پہنے ہم نے پہنے آپ نے اتارے ہم نے اتارے ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کس وجہ سے اتارے بس ہم نے جب دیکھا ہمارے محبوب نے پہنے ہیں ہم نے پہنے جب آپ مارے محبوب نے اتارے ہم نے اتارے ہمارا ایمان اور ہماری محبت یہ کہتی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کریں گے سو ہم کر کے دکھائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیسا ایمان ہے کیسا دین ہے پہلے پہنتے بعد میں اتار دے پہلے اتار لیتے ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سو ہم کر کے دکھا دیں گے اگر اس طرح کی محبت ہو جائے جو پیغمبر علیہ السلام کو پسند ہے وہ ہم پسند کریں جو نا پسند ہے وہ نا پسند کریں ایک ایک اشارے پر عمل کر کے دکھائیں ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھائیں اللہ کی قسم اس وقت ہماری محبت اللہ کے ہاں قابلے قبول ہو جائے گی اور اگر اپنی زبان سے محبت کے نارے اپنے ہاتھ سے محبت کے نارے اور صرف اپنے کھوکلے ناروں کے ساتھ جنت حاصل کرنا چاہیں تو جنت تو دور کی بات ہے نبی علیہ السلام کی محبت بھی نہیں مل سکے گی محبت اس وقت ملے گی جب تم اس طرح کا عمل کرو گے جیسے پیغمبر علیہ السلام چاہیں گے